عزینہ وعیس کے ناظرین اسلام علیکم موزیز ناظرین اکرام مکہ میں تواف کرتی ہوئی اللہ کی ایک ایسی مخلوق نظر آئی جو کہ ڈول یعنی کہ گڑیا جیسی لگ رہی تھی تواف کرتا ہوا ہر شخص اس کو دیکھ کر بڑا حیران تھا لیکن جب ایک عورت نے اس کو ہاتھ لگا کر چھوا تو اس کے ساتھ جو ہوا اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ناظرین یہ ویڈیو مکہ سے اس وقت وائرل ہوا جب لوگ کھانا کعبہ کا تواف کر رہے تھے تو اچانک ایک ایسی بچے کی تصویر ریکارڈ ہو گئی پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا پھر اللہ کی کوئی اور مخلوق لیکن جب ایک عورت سے رہا نہیں گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کے نشدیک آ جاتی ہے جبکہ یہ بچی ہری مین شریفین میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہوتی ہے جیسے ہی وہ عورت اس کے پاس جا کر اس کو ہاتھ لگا کر چھوٹی ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جب بھی کوئی شخص اس بچی کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے یا پھر انسان کی بنائی ہوئی کوئی ڈول یقین یہ اس رب تعالیٰ کی ہی کاریگری ہے جس نے کہ پوری کائنات کو بنایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا قد خلقنا الانسانا فی احسانی تقویم بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انجیل توریت تور سینہ اور شہر مکہ کی قسم کھا کر ذکر کر کے فرمایا کہ بھی شکم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت سے پیدا کیا اس کے عذاب مناسبت رکھی اس کو جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا بلکہ بلکہ سیدھی قد و قامت والا بنایا اسے جانوروں کی طرح موں سے کھانے والا نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا اسے اکل فہم تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحی سے مزین کیا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھ کر اپنی تکلیق پر گور کرے تو اس پر روزہ روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی کیسی عظیم نعمتی عطا کی ہیں اور انسان جتنا زیادہ اپنی تکلیق پر گور کرے گا اتنی ہی زیادہ انسان کو اللہ کی قدرت اور عظمت کی معرفت حانصل ہوتی جائے گی اور پھر انسان اس عظیم نعمت کو اچھی طرح سمجھ جائے گا اور ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اپسان دائی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور ہمارے چینل عظیم نعمت کو سبسکرائب کریں